لیکن ناظرین باہر جسا ہم لوگوں نے لوگوں سے بات چیت کی جن لوگوں نے اگزیم دینے تھے انٹرویوز دیئے ہیں اپنے 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 پی پوسٹ کے لیے یہ چوتھے سکیل کے لیے انٹرویوز کی جا رہے تھے ان لوگوں کی بھرتیاں ہو نہیں تھیں کوئی چوکی دار ہے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے کوئی سکول کی آیا ہوتی ہیں لیکن معاملہ یہاں ہو رہا ہے کہ کرپشن کی انتحاد ہو چکی ہے سی ایم پنجاب چودری پرویز علائی جنہوں نے تعلیم مفت کرنی تھی ان کے اپنے انڈر کام کرنے والے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو سی آفیس ہے وہاں سے لسٹیں روک دی جاتی ہیں میرٹ پہ آنے والے لوگوں کی اور یہ کہا جاتا ہے سی آفیس سے کہ ہم اپنے بندے بھرتی کریں گے میں کہتا ہوں کہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ اتنی بڑی کرپشن پورے ملک میں خان صاحب کنٹینر میں کھڑے ہو کے زور زور سے بولتے ہیں ہم کرپشن کے خلاف ہیں کرپشن کے خلاف ہیں جہاں کرپشن تعلیمی ادارے میں ہو رہی ہو ایک ا پنجاب یہ بات نہیں جانتے شہر خان صاحب یہ بات نہیں جانتے اور باقی جو افستران ہے وہ تو کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے مس صدف امین ہے یہ اسسسٹن ایجوکیشن آفیسر ہیں انہوں نے بھی انٹرویوز کی ہیں یہ بھی کنوینئر ہیں میمبر ہیں ان لوگوں کی جن کی سیلیکشن ہونی تھی سات سو بیس سیٹوں پر سیلیکشن ہونی تھی سات سو بیس لوگوں کے انٹرویوز ہوئے اس کے بعد اکیس طریق کو یہ میرے ہاتھ میں کورٹ کا آرڈر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اکیس بارہ دو ہزار بائیس کو کورٹ سے یہ آرڈر ہوتا ہے جہاں پہ جج ہے شمس محمود مرزا صاحب ان کی عدالت سے یہ باہر نکلتا ہے آرڈر کہ جی ایک ہفتے کے اندر جن لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا ہے ان کی میرٹ لسٹ کو باہر سکولوں کے باہر عویزہ کر دیا جائیں میں تحصیل شالیمار میں موجود ہوں آج کی جو تاریخ ہے وہ دو تاریخ کو کروس کر چکی ہے یعنی آج چار تاریخ ہے اس کے باوجود بھی باہر میرٹ لسٹ نہیں لگائ گئی حق داروں کا حق کھایا جا رہا ہے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ ہم ان لوگوں کو بے نکاب کرتے جا رہے ہیں اور اوپر بیٹھے جو منسٹرز ہیں وہ ایڈوکیشن منسٹر ہوں وہ ہمارے سی ایم صاحب ہوں وہاں کے بند کر کے بیٹھے ہیں کہ کس طرح کی میرٹ لسٹ ہونے کے باوجود کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے اسکول میں جہاں تیسے یہ چونکہ میں آفیس میں موجود ہوں ایڈوکیشن آفیس میں یہ ڈپٹی ڈسٹرک آفیس ہے جہا موجود ہوں میڈم سے ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیس ہی آگا یا آپ نے میری بات تو سن لی ہوگی میڈم ایڈوکیشن مالی تو کوئی بات نہیں ہے آپ دسٹوں کا کہہ رہے ہیں ہم تسیل شاری ماہرے ہیں ہماری ٹوینٹی نائن سیٹس ہیں اب ڈسٹرک میں ہوں گی 7 لیکنی ہے کہ کام ڈیلے ہوا ہے اوپر سے ہمیں آرڈر ہیں ابھی مطلب کہ ڈسٹے ناوڈی پیزنٹ کرنے گے میڈم ہائی کوڈ کا آرڈر ہے وہ اکیس تاریخ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے ہمارے سکین پہ بھی چل رہا ہے ناظرین وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہے کہ جی ایک ہفتے کے اندر آپ نے لیس لگانی ہے اگر آپ اکیس کو ایک ہفتے میں لے گی رہے ہیں پھر تو نتریس تاریخ بنتی ہے یہ کام ہوا ہے ہم نے سارا اون میرٹ پہ ہی کام کیا ہے پہلے بھی اون میرٹ پہ ابھی پچھلے دنوں سیونٹین اے کی برتنیسیوں صاحب نے میرٹ پہ کی ہیں اور ہماری لیسٹے بنی ہوئی ہیں بس ہمیں اوپر سے آرڈر جیسے ہی آئے ہم دسپلے کر دیں گے آپ کو کیا آرڈر آیا اوپر سمجھے ہمیں میرٹ بناوا ہے وہ کوٹا بیس والی جو انسی سیٹے ہیں وہ آنی ہوتی ہیں ہمیں اوپر سے تو وہ ہم نے اس میں کر کے تو وہ کرنی ہے ہمیں اوپر سے دیں گے تو ہم نے دیکھ لیا لیکن کی کام لیٹ تو ہوتا ہے وہ پتا ہے کی آپ کو کس آرڈر نے آرڈ رہا ہے ہمیں تو کسی نے نہیں مہنے تو یہاں میں ڈیپٹی ڈی آفیس میں اوپر میں آن کی لیکن ہمیں میٹنگ میں جو کہا جاتا ہے کہ دسپلے کر دیں تو پھر ہم سارے دسپلے کر دیں کس نے کہے گی سی اوفیس طرف سے جب ہمیں آرڈر آئیں گے کہ آپ لوگ دسپلے کر دیں گے سی ایڈوکیشن کی آفیس میں کس نے ورولی کہا نا آپ کو زبانی کلامی کام ہمارا سارا ہوا زبانی کلامی کس شخصیں کہا ہوگا اس میں آپ کے سامنے موجود ہوں آپ کو پتا ہوگا یہ شخص ہے ہماری میٹم ہے وہ میٹنگز اٹینڈ کرتی ہیں تو وہ جیسے ہمیں آرڈر دیں گے ہم دسپلے کر دیں گے ہمارا کام ہوا ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں سارا آپ کی کونسی میڈم آپ کی ایس آفیس کی ڈیپٹی ڈیو جو ہے میڈم ہینا اکبال ہے وہ بھی میٹنگ پہ گئی ہیں کونسی یہ ہماری ای ٹرانسفرز کی بھی ڈیوٹیاں لگی میں ہے تو وہ ای ٹرانسفر پہ حال روڈ ڈیو آپ کو مس ہینا اکبال نے کہا ہے کہ آپ نے ابھی تک باہرہ وزہ نہیں کرنی ہاں جی کیونکہ ہم ان کے ماتحات ہیں ان کو سی او صاحب کہیں گے تو وہ ہم کر دیں گے کام ہمارا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن لیکن ربالی طور پہ کہا ہے ریٹر نے کوئی سٹیٹ پہ موجود نہیں ہے ریٹر تو ہزاری بات ہے جب آپ لوگوں نے انٹرویو سکر لیا ہے آپ نے آپ کو دیکھا ہے وہ سکین پہ وہ بھی لسٹیں اس وقت چل رہی ہیں جو آپ لوگوں نے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے ان کے بقائی دہ نیشے سگنیچر ہے سنیچر آپ کے بھی موجود ہے میرم باقی میں بھی موجود ہی وہ ہم نے کام کیا تھا تو وہ کوٹا بیس بھی ہوتی ہے نا تو کوٹا بیس والی آنی تو پھر کٹھی پریزینٹ ہونی تھی وہ کوٹا بیس والی جو کمی ہے کوٹا بیس والی ملے وہ تو ہمارے پاس نہیں میرے کلر کو پتا ہوگا ٹوٹی نائن ہے ہماری ٹوٹل جو ان سے سی اٹھ س ہیں وہ پورے لاہور کے لیے نہیں ہماری تحصیل کی ٹوٹی نائن ہے پورے لاہور آپ کے تحصیل میں صرف کوٹا کی آنی ہے صرف ہر تحصیل میں تھوڑا تھوڑے کوٹے کی بھی ہوتی ہیں اس کے انٹرویو سی اوفیس میں ہوئے تھے وہ جب ہمیں وہ بھیجیں گے تو پھر ہی کٹھے ہی ہم نے ریسٹر رشپلے کرنی ہے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ لوگ فائنل انٹرویوز کریں گے سب کے کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ سنیچر کرتے ہیں تمام انٹرویوز ہونے کے بعد اس میں آپ کے سنیچر موجود ہیں آپ نے کوٹا بھی فائنل کر دیا آپ نے دوسرا بھی فائنل کر دیا کوٹے والی مہارے پاس تھی نہیں نا مجھے بتائیں کہ سی او کا آرڈر بڑا ہے کوٹ سے یعنی کوٹ میں جو جس صاحب نے آرڈر کیا ہے وہ کنٹیمٹیف کوٹ تو نہیں لگے گی سی او پر سر کوٹ آرڈر بھی ہوں گے لیکن ڈیلے تو ہو جاتا ہے آپ کو پتہ کوٹ آرڈر نام ماننے پر آپ کے سی او صاحب کو بھی دعالت میں کھڑا ہونا پڑے گا آپ کے جو آپ کی اپنی جو آپ کی آفیسر نے آپ کہہ نہیں ہی میں سینہ انہیں بھی کوٹ کے کٹینے میں کھڑا ہونا پڑا جائے گا سر میں کال کر کے پوچھ رہتی ہوں میں بھی وہاں پہ ہو گئی ہوں لیسٹنے ڈسپلی کام ہمارا ہوا ہے آپ پوچھ رہے آپ میں سینہ کو بھی کال ملالیں یہیں بھی کھڑا ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ سپیکر آرڈ کر لیں ہم دیکھ لیں تو ان کے سٹیپننٹ کہاتے ہوں کہ جی میڈیا ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ یہ سوال ہم سے کر رہا ہے کہ کنڈپٹور کورٹ آپ نے کی ہے باہر لوگوں کا رش لگا بے سکول کے باہر وہ پروٹیس کر رہے ہیں ان کا مارا گیا سپیکر کھولیں جائے آپ ذرا رکھ جائیں میں بات کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں آپ سپیکر کھولیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ سپیکر آرڈ کر لیں اسے بات کر لیں آپ سپیکر آرڈ کر لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بات تو کریں ان کا نمبر نہیں ملنے نمبر بیزی آرہا ہے دوبارہ ملالیں بات کر لیں اگر یہ بات ہے کوئی بات نہیں ہے سپیکر آرڈ کر لیں میرم کوئی اس بات نہیں ہے میں بات کروں میں آپ کو سٹیٹمنٹ دے دیتی ہوں ہوں سے اس کے ذریعوں سے بات کر لیں نہیں وہ نہیں مل رہا آرڈ کر رہا ہوں وہ ٹینڈ نہیں کر رہی ہے وہ میٹنگ میں آئی شاید نہ ہو یہ میٹنگ میں سی آفیس میں گئی نہیں ہے وہ کیا سی آفیس میں آپ سی آفیس میں جا کے تو وہ سامان پر سارے ہمارے پیش کر رہے ہیں میڈم ان سے بات کریں ابھی تم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر جو معاملات ہو رہے ہیں باہر جو لوگوں کا رشت لگاوا ہے حق داروں کا رشت لگاوا ہے وہ رول رہے ہیں اس وقت اور میرٹ لسٹ روکی گئی ہے اس کا مطلب پیشے کوئی نہ کوئی کہانی تو ہے کوٹے کا یہاں نہ ہو سکتا ہے سی آفیس جا کے پتا کر لیں اب یہاں پہ رشتہ ہے آپ ادھر جا کے ان سے پوچھنے ہمیں تو ادھر سے ہی میڈم ان سے جا کے ہم کو پوچھیں گے لازمی پوچھیں گے یہ نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے نہیں سوال تو انہوں نے ادا کرنا ہے اس سوال کا جواب انہوں نے دینا ہی دینا ہے ہر حال میں آپ ایک بار پھر دوبارے ٹرائے کریں میڈم کو دیکھیں کال اٹھاتی ہیں میرٹ لسٹ سی آ رہا ہے ناظرین یہ آپ لوگ سن لیں لسٹیں موجود ہیں آپ ونڈو کی سکین پر دیکھ رہی ہیں وہ لسٹیں ہیں جس میں میڈم کی بھی سنیچن ہے اور یہ کہا گیا کہ ان کی سیلیکشن ہو چکی ہوئی ہے اس کے باوجود سی آ آفیس میں وربلی ایک جونئر آفیس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس لسٹوں کو ابھی تک نہیں لگائیں گے یہ کونسا میرٹ ہے یہ کونسے ایس اوپیز ہیں یہ کونسا قانون ہے جس کے تحت حصہ کی عرکت کی جاری ہے یہ سیدھی کی سیدھی اپنے لوگوں کو لانے والی کہانی ہیں جو آج تک پاکستان میں ہوتی ہیں یہ کہ لوگ اپلائے کرتے ہیں فیصے کٹھی ہوں فیصے سے کٹھی ہوتی ہیں یہیں بات کر لیجئے یہیں بات کر لیجئے فیصے سے کٹھی ہوتی ہیں پورا فارم کٹھے کیے جاتے ہیں ان کے پیسے جمع کیے جاتے ہیں اس کے بعد اپنے لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے اب سی او آفیس میں وربلی طور پر کہہ دیا گیا جی ابھی آپ نے میرٹ لسٹ نہیں لگانی بھئی کیوں نہیں لگانی کوٹ کا آرڈر کوٹ کے آرڈر کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے کنڈیمٹ آف کوٹ ہے یہ سی او ایڈوکیشن کے اوپر ان کے نیچے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی لوگ ہیں ان کے اوپر یہ آپ یاد رکھیں میڈم لازمی جاؤں گا لیکن جہاں پر لوگ کھڑے ہیں وہاں تو میں نے پوچھنے نا میڈم کو ایک بار کال ملا لیں آپ میں ملا رہی ہوں ان کے سیڈی سیڈی کنڈیپٹ آف کوٹ کر رہے ہیں آپ کے سی او یہ بتا دیں آپ حالات آپ کے سامنے ہیں بھاج ادھر ہی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ ادھر کلاس فوڑکا ملا لازم ہے کلاس فوڑکا ملا لازم ہے آپ سیکیورٹی گاڈ بھائی راشن ہوں کیوں لگا ہوئے بھائی سیکیورٹی گاڈ آپ کو پتا یہ ہوگا لوگ کیوں شوٹ ڈال رہے ہیں بھائی پتایا جو موکینسی آئی ہیں اس حصلے میں جا آزر ہوئے ہیں جو لوگ تو پھر ان لوگوں کی بڑھتیاں بھی ہوگئی نہیں ہیں ان لوگوں کی میڈلس بھی لگی ہوئی ہے یہ پتہ ہے آپ کو لیکن باہر نیا ویزہ کر رہے ہیں سر یہ تو اوپر کے معاملات ہیں آپ ان سے کونٹک کر رہے ہیں اوپر تو بم لوگ لازمی جائیں گے اوپر تو پہنچنا پڑے گا ان لوگوں سے باشت کرتے ہیں ناظرین یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جن لوگوں نے ان کو انٹرویوز ہی ہیں ان کی میڈلس ہی آپ پر تیار ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ان لوگوں کو بھرتیاں نہیں کی جا رہی اور ان لوگوں کو سلیکٹ نہیں کیا جا رہا کیونکہ جی اوپر سے رکھا گیا سی او صاحب کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ یہ کنڈیپٹر کوڈ میں بتا دوں آپ کو دوبارہ بار بار یہ کوڈ کا آرڈر ہے جو کہ اکیس بارہ کو دیا گیا ہے شمس محمود مرزا صاحب کی عدالت سے ان لوگوں کو کہ آپ باہر میڈلس لگائیں گے لیکن وہ میڈلس باہر نہیں لگائی گئی ہے میں وہ کوشش کرتا ہوں ان سے مجھے وہ پتہ چل جائے کہ جہاں پر جتنی لوگ کی بھرتیاں کی ہیں اس کے پوٹیش بھی آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں ان کے نیچر کے ساتھ ان کی جانب سے سیلیکشن ہونے کے باوجود میڈلس باہر نہیں لگائی جا رہی ہے